بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ میں حاضر ہوں اس location کو میں new تو نہیں کہوں گا نہیں تو نہیں کہوں گا کیونکہ پہلے بھی میں یہاں پہ آ چکا ہوں اور یہاں پہ جو activities تھی اس کو بھی میں نے بڑے اچھے بھرپور انداز کے ساتھ دکھانے کی کوشش کی تھی اور یہاں پہ جو بھی معاملات میرے ساتھ پیش آئے تھے کافی زیادہ گمبیر تھے اور سب سے main جو بات ہے کہ وہ جو دروازے والی activities تھی وہ کافی زیادہ پریشان کر دینے والی تھی کہ اس کی سمجھ میری مجھ نہیں ابھی تک بھی آئی کہ وہ دروازہ ایسے کیوں کر رہا تھا اور کس وجہ سے کر رہا تھا اور اس میں اس کے پیچھے وجہ کیا تھی تو دوستو آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں سب ہی بھائی بہنوں سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میری نیو آنی والی ویڈیو آپ تک ٹائم سے پہنکتی رہے اور یہاں اب میں اپنی ویڈیو کا آغاز شروع کرتا ہوں میں اب چھت پہ جا رہا ہوں کیونکہ چھت پہ مجھے ایک ایکٹیوٹی کافی زیادہ پریشان کر رہی تھی اور کافی ایک دو دن سے بڑا پریشان تھا کیونکہ چھت پہ کوئی چیز کافی زور سے گرنے کی آواز آئی تھی اور میں اسی کو دیکھنے کے لیے یہاں پہ اب اوپر کی جانب جا رہا ہوں کہ وہ چیز کیا تھی اور کس نے اوپر سے شور کیا تھا اور وہ کیا چیز تھی یہ پانی کے لیے بنایا گیا اور کافی دن سے میرے حساب سے بند ہے میں چھت کے اوپر ہوں اور واش رومز یہاں پہ کافی گندی سمیل ہے یہاں پہ واش رومز میں اللہ اکبر ابھی بھی واضح آ رہی ہیں کسی جگہ سے میں کوشش کروں گا پوری طرح کور کرنے کی اگر میں انشاءاللہ کامیاب ہو سکا تو لہا کامیاب ہو سکا تو اللہ اکبر یہ یہ یہاں پہ کمرے ہی کمرے موجود ہیں اس سکول کے اندر اور میں یہاں پہ اب کھڑا ہوں اور جہاں پہ جو بھی چیز دیکھنے کو ملی میں دیکھنے کی پوری کوشش کروں گا اور سب کچھ اچھے سے دکھانے کی میری پوری کوشش ہوگی کہ میں پوری کوشش کے ساتھ پوری ہمت کے ساتھ سب کچھ دکھا سکوں کیونکہ یہ ایریا جو ہے کافی خطرہ خطرناک اور خطرے سے خالی نہیں ہے اور یہاں پہ جو بھی ہوگا انشاءاللہ میری کوشش پوری ہوگی کہ میں پوری کوشش کے ساتھ اس کو کور کروں دوستو یہاں پہ اتنا کوئی ہے نہیں کہ جتنا میں سوچ رہا ہوں لیکن جب بھی میں اسی ایریا کے اندر چاہوں جاؤں گا تو مجھے کچھ نہ کچھ دیکھنا کو مل جائے گا لیکن مجھے یہاں پہ کوئی محسوس نہیں کوئی چیز یا کسی کا احساس نہیں مجھے بھی ہو سکا کہ یہاں پہ کوئی چیز موجود ہے تو اب میں دوسری جانب چل کے چیک کر لیتا ہوں کہ وہاں پہ کیا چیز ہے یہ بھی واش روم ہے اور یہاں پہ جو بھی ہمیں چیز دیکھنے کو مل سکتی ہے میں وہی دیکھنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں کیونکہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ چیز موجود تھی جس کی آواز آئی تھی نیچے مجھے اور کافی دو تین دن سے یہی چیز میری آنکھوں میں تھوڑا سا خوف سا پیدا کر رہی تھی کہ وہ چیز کیا تھی اور میں کیوں نہیں اس کو دیکھ سکا ہوں اور اوپر میں کیوں نہیں گیا اسی وجہ سے اسی چیز سے میں اوپر کی جانب آیا ہوں اور وہی چیز کو میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ وہ چیز کیا چیز ہے یہ اوپر سے بھی ایسی ایکٹیوٹی ہونا شروع ہوگی ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی چیز موجود ہے لیکن پھر بھی باہر چل کے میں اللہ ہو اکبر 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 کیا چیز ہو آپ اللہ ہو اکبر استغفر اللہ اللہ ہو اکبر کیا چیز ہے یہاں پہ موجود نہیں ہے جس کو میں دیکھنے کے لئے یہاں پہ آیا تھا لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ یہاں پہ اکٹیوٹی مجھے دیکھنے کو ملی ہے لیکن ویسی کوئی اکٹیوٹی نہیں ملی جیسی کی اوپر سے کوئی آواز آئی تھی بڑی بھیانک سی آواز تھی کسی چیز کے گرنے کی لیکن پھر بھی میری کوشش تو یہ ہی ہوگی کہ میں پوری کوشش کے ساتھ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اس کمرے کے اندر کوئی نہ کوئی چیز موجود ہے کیونکہ ایسے چیزیں بار بار دیکھنے کو ملتی کبھی کبھی دیکھنے کو ملتی ہیں یہ جو بھی چیز ہے میں انشاءاللہ یہاں سے دیکھ کے ہی جاؤں گا کہ وہ چیز کیا ہے اور کیوں یہاں پہ موجود ہے اللہ ہو اکبر استغفر اللہ یہ تو بھیانک سا کمرہ محسوس ہو رہا ہے یہاں پہ کوئی زیادہ تر کوئی جیسے آئی نہیں سکا اور یہ چیزیں دیکھیں بلکل ویسی ہی پڑھیں یہ دیکھیں اس کمرے کے اندر ہو سکتا ہے کوئی چیز دیکھنے کو مل جائے دیکھیں یہ کیا چیز ہے یہ نیچے کچھ پڑھیں اوہ یہاں پڑھیں ہے یہاں پڑھیں آپ موسیقی 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 جو چیز میں یہاں پہ دیکھنے کے لئے آیا ہوں اگر وہ چیز یہاں پہ مل جائے گا لیکن سب سے یہاں مہین چیز جو ہمیں ملی ہے وہ یہی ہے کہ یہ پردہ جو تھا یہ کافی زور سے ہل ہے اور اس نے یہاں پہ واقعی میں کچھ نہ کچھ چیز موجود ہے ہو سکتا ہے کہ بچہ اس پردے کے ساتھ کھیل رہا تھا یہ کس دیوار سے آوازیں آ رہی ہیں یہ ساتھ والے کمرے سے میرے خیال سے آوازیں آ رہی ہیں اس دیوار سے آوازیں آ رہی ہیں اور یہ کسی چیز کے چھینٹے لگیں ہوئی ہیں میرے حساب سے یہ نا ایک خون کے چھینٹے ہیں کیونکہ اگر وہ خلر ہوتا نا تو وہ ایسا نہیں ہوتا یہ دیکھیں یہ بلڈ ہے اور ایسے چھینٹے جو ہوتے ہیں جب کسی نے کوئی چانور کو مارا ہو یا پھر کسی چیز کو مارا ہو اور اکثر دیکھنے گا نہیں ملتے ہیں میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اکثر دیکھنے گا نہیں ملتی یہ کس آواز آ رہی ہے کدھر سے آ رہی ہے آواز یہ بھی ہل ہے ابھی ہو سکتا ہے میرا پاؤں لگاؤں میرا پاؤں ہی ہو سکتا ہے یہاں سے کچھ چیز گزری ہے باہر کو گئی ہے جیسے نہیں جو نکل کیا چیزیں کیا چیزیں کیا چیزیں وہ تم کیوں ایسا کہا بھئے ہو کیا چیز ہو کس نے ایسے پردے کو کھینچ ہے ہلایا ہے اس جی یہاں پہ کچھ نہ کچھ ایتر سے جی آواز آئی ہے بڑی پیانک سی جیسے کوئی بچہ نا کھیل رہا ہو یہاں سے بھی یہ دیکھیں پھر سے ہونا شروع ہو گئی حرکت اب میں ایتر کیا چیز تھی اسے اس چیز سے یاد آیا کہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ اس بینچ کے ساتھ یہ پرندوں کے پر جو ہیں یہ لگے ہوئے ہیں کیا چیز ہو یہ پھر سے مدرس ہی میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں یہ نا مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بچہ ہے اور پردے کے ساتھ کھیل رہا ہے موسیقی 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 کون ہو تم موسیقی 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 لیکن یہ جو نیچے تھا وہ اس کی حرکت بھی کچھ ایسی ہی تھی کیونکہ وہ دروازہ کبھی بند کر دیتا تھا کبھی کھول دیتا تھا ہو سکتا کہ وہ بھی کوئی بچہ ہی ہو تو اب میں نیچے کو چلتا ہوں اور جو بھی یہاں پہ معاملات ہیں کافی زیادہ سنگین ہی ہیں اور کافی زیادہ پریشان کر دینے والے ہیں یہ بھی راستہ نیچے کی طرف ہی جاتا ہے یہ دیکھیں مستفر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہاں پہ جی پیچھے کی جانب سے کتے کے بھونکنے کی آواز آئی ہے جب پہلے جب میں آیا تھا تب بھی ایک کتہ یہاں پہ موجود تھا میں دوبارہ یہاں پہ نیچے آ چکا ہوں اور جو بھی یہاں پہ معاملات ہوں گے اس کو دوبارہ میں یہاں پہ دیکھاؤں گا اس کمرے کی بات کر رہا تھا اس کمرے کے اندر کچھ نہ کچھ چیز موجود تھی مجھے جو کمرہ تھا یہ بار بار کھل جاتا تھا اور بند ہو جاتا تھا ابھی اس کے اندر کوئی ایسی نہیں ہے جیسے کہ پہلے کر رہا تھا اس دن تو لہٰذا جب اسکول جب کھلیں گے تب بھی دوبارہ پتا چل سکے گا کہ یہاں پہ کیا معاملات اب دوبارہ بچوں کے ساتھ پیش آتی ہیں ابھی تھوڑی سی ہلچل یہاں پہ دوبارہ موجود ہوئی ہے دیکھنے کو ملی ہے لیکن اتنی نہیں ہے یہ سکول واقعی میں ایک ہونٹڈ ہے اگر میں نے اپنا ہسار نہ کیا ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ میرے اوپر بھی کوئی چیز اٹیک کرنے کی کوشش کرتی لیکن ابھی تھا کہ اتنی بڑی ایکٹیویٹی اس نے نہیں دی ہو سکتا ہے کہ میرے ہسار کی وجہ سے ہی وہ اس نے ایکٹیویٹی نہ دی ہو یا ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بچہ اور بچوں کے ساتھ ہی کوئی شیطانی کرتا ہو اسی وجہ سے یہ معاملات پیش آتی ہیں اب جی دیکھیں کہ یہاں پہ بلکل خاموشی ہے اور کوئی بھی چیز یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو نہیں مل سکتی اور جو بھی معاملات موجود ہیں اوپر بھی ہیں اور نیچے بھی ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ بچے ہی ہو بچے ہی ہو کہ اوپر بھی وہ شیطانی کر رہے ہیں اور نیچے بھی وہ شیطانی کر رہے ہیں تو لہٰذا میں اب یہاں سے چلتا ہوں اور جا کے اب یہ دوبارہ سے دیکھ لیں ان کی جو حرکات ہیں ان کی حرکتیں دیکھ لیں یہ دروازہ بھی کھول ہے اور دوبارہ یہ نبندور ہے اس کمرے کو تو واقعی میں انہوں نے اپنا رہنے کے لیے ٹکانہ بنا لیا ہے اور یہاں پہ وہ رہتے ہیں اب اس کمرے کے اندر میرے حساب سے کیونکہ یہ کمرہ کافی زیادہ ایکٹیویٹی سے بھرا ہوا ہے اور یہاں پہ کافی زیادہ ایکٹیویٹی بھی موجود ہے یہ پھر سے کھلا دروازہ یہ بند ہو رہا ہے یہ ساتھ چاہتے ہیں یہ پھر سے کھلا دروازہ میں نے کھول دیا اور کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اب میں یہاں سے جا رہا ہوں باہر مین گیر سے میں اب باہر کی جانب جاؤں گا اور انشاءاللہ میری کوشش یہی ہوگی پوری کہ میں اس چیز کو یہاں سے بھکا دوں ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ساتھ میں بچوں کے پڑھ رہے ہوں وہ جو بچہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وجہ یہی ہو بچوں کے ساتھ کھیل کود میں وہ نقصان کر دیتا ہو تو دوستو یہاں پہ میں اب اپنی ویڈیو کا ایڈ کرتا ہوں زندگی نے ساتھ دیا اور درکنے چلتی رہی تو انشاءاللہ پھلنے کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ بیسٹ آف لکھ